بینٹن اومنی ورس کے سیزن 2 کی فرسٹ اپیسوڈ کی سٹارٹنگ ڈوٹر سائکو بوس کی شپ سے ہوتی ہے اسے شپ نے سائکو بوس کے ساتھ میلویر خیبر اور اس کا ڈوگ ہوتے ہیں نیمیٹرکس میں گربر کی وجہ سے ڈوگ بھی کابو ہو چکا تھا وہ بار بار ڈیفرنٹ ایلینز میں ٹرانسفرم ہوتا رہتا ہے خیبر بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا میلویر سائکو بوس کو نیمیٹرکس کو فکس کرنے کے لیے کہتا ہے پہلے تو نیمیٹرکس کسی انسان کے لیے سوٹیبل نہیں تھی اور اب ڈوگ بھی کابو سے باہر تھا سائکو بوس کہتا ہے نیمیٹرکس کو فکس کرنے کے لیے جیس چیز کی ضرورت ہے وہ اومنی ٹرکس میں ہے خیبر کہتا ہے وہ چیز میں بینٹ سے لے کر آنگا میلویر کہتا ہے ہمیں بس اومنی ٹرکس سے مت لگے ہیں اور خیبر بینٹ کو اپنے شکار سمجھنے سے باز آ جائے دونوں کو بحث کرتا دیکھ ڈاکٹر سائکو بوس دونوں کو شوق دیتا ہے اور خود اپنی مطلوبہ چیز لینے کے لیے نکل پڑتا ہے سائکو بوس اپنی شپ کو پلمبر ہیڈکوارٹر کی چھت پر لینڈ کرتا ہے وہ ہی دوسری طرف روک اور بین پلمبر بیس میں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں روک بینہ کسی ہتھیار کیوں کہتا ہے جبکہ بین وائلڈ پائن میں ہوتا ہے روک اسے کہتا ہے ہم یہ ٹریننگ بینہ کسی ہتھیار کی کرنے والے تھے اور بین چٹنگ کر رہا ہے تب ہی بین ہیمنگو سومن ٹرانسفرم ہو کر روک کو ہرا دیتا ہے اور کہتا ہے وہ ہمیشہ جیتنے کے لیے ہی اومنی ٹرکس یوز کرتا ہے روک کہتا ہے تب کیا ہوگا اگر تمہارے پاس اومنی ٹرکس نہ رہی تو جس پر بین کہتا ہے اومنی ٹرکس کبھی فیل نہیں ہوگی تب گرانپا بین روک کی سائٹ لیتے ہوئے بین کو سمجھاتے ہیں بین ابھی کے لیے تھوڑی بریکس جاتا ہے وہ روک کو ساتھ لے کر جوس پینے کے لیے جاتا ہے جیسے وہ دونوں جوس لینے ویڈنگ مشین کے پاس جاتے ہیں انہیں امرجنسی آلام سنائی دیتا ہے سائکو بوس کے سنیک روبورس پلمبرز کے ساتھ لڑ رہے تھے بین اور روک بھی آج جاتے ہیں روک بھی پلمبر کے ساتھ مل کر لڑنے لگتے ہیں بین بھی لڑنے کے لیے اومنی ٹرکس کو یوز کرنے لگتے ہیں پر تب ہی سائکو بوس پیچھے سے بین کے دونوں بازو پکڑ لیتے ہیں سائکو بوس جلدی سے اومنی ٹرکس اپنے مطلوبہ ڈیوائز لے لیتا ہے روک بین کو بچانے کے لیے سائکو بوس کو مارکر بین سے دور کرتا ہے سائکو بوس کو جو چاہیے تب اسے مل گیا تھا اس لئے وہ واپسی کی راہ لیتے ہیں جبکہ گرانٹو اور باقی کے پلمبرز اس کے سنیک روبورٹس کو ختم کرتے ہیں بین سائکو بوس کو پکڑنے کے لیے اومنی ٹرکس کو پوش کرتا ہے پر اب وہ اومنی ٹرکس میں کافی خرابی آ چکی تھی جسے بین کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور نکنے والی ویوز روک پر پڑھنے سے روک اپ چیک میں ٹرانس فرم ہو جاتا ہے اتنی دیر میں سائکو بوس ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور روک بھی ٹھیک ہو جائے گا پر تب ہی اومنی ٹرکس سے پھر سے ویوز نکلتی ہیں اور جیل میں بند قیدیوں پر پڑتی ہیں ویوز کی انتوار پڑھنے سے تمام قیدی اومنی ٹرکس کے ایلینز میں بدل جاتے ہیں لیم ہمینگو سور میں فیسٹینا ریڈ میکا مورک اور بابل ہیلمٹ سٹوک سکویچ میں بدل جاتے ہیں اور سائفن ہیڈ بلاس میں ٹرانس فرم ہو جاتا ہے سائفن سب کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے پلمبر بیس کی سکیوٹک گریڈ بھی اوفرائن ہو چکی تھی بلوکیچ اور ڈیاریبا اومنی ٹرکس کی پروگرم کو فرکس کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں پر وہ لوگ اس کو ٹھیک کرنے کی وجہے اب کی بار بینک کو بلو فیش لائک ایلین میں کنورٹ کر دیتے ہیں جس کا نام اپول کا ٹروٹ ہوتا ہے وہ دونوں بینک سے کہتے ہیں اومنی ٹرکس کا ایک پیس وائد ہے بین انہیں کہتا ہے وہ ایلین اس چیز کو نکال کر لے گیا بلوکیچ اور ڈیاریبا کہتے ہیں وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے وہ بیس کسی طرح کا ریگولیٹر تھا جس کا مطلب تھا بین اب اسی ایلین میں بھنسا رہے گا روک آتا ہے اور بلوکیچ اور ڈیاریبا کوئی عظمت سے ہیلپ لینے کیلئے کہتا ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پلمبر ہیڈ کوارٹر کا کمیونکیشن سسٹم بھی خراب تھا تب ہی لیم ہیلمٹ اور فیسٹینہ ان پر دھاوہ بول دیتے ہیں فیسٹینہ اور ہیلمٹ پلمبر سے لڑنے لگتے ہیں جبکہ لیام بین کی طرف بڑھتا ہے لیام بین کو کھانے لگتے ہیں پر بین کسی طرح اس سے خود کو بچا لیتے ہیں روک اور پلمبر فیسٹینہ اور ہیلمٹ کا کچھ نہیں کر پاتے سب پلمبر کو فیسٹینہ جگڑ لیتی ہیں لیام روک اور بین کے پیچھے لگ جاتا ہے بین روک کو اپچک کی پاور یوز کرنی کو کہتا ہے روک پاس ہی پڑے کچھ پتھر کھاتا ہے اور پھر تینوں قیدی ایلینز پر بلاسٹ کرتا ہے تینوں جہاں سے آئے تھے اسی راستے واپس چلے جاتے ہیں بین ان کے پیچھے جانا چاہتا ہے جب روک اس کا راستہ روک لیتا ہے بلوکیچ اور ڈیریپا کہتے ہیں اپنے ٹکس کے ٹھیک ہونے تک بین کوئی پاور یوز نہیں کر سکتا روک کہتا ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرے گا اور انہیں واپس سے قید میں ڈال کر ہی آئے گا دوسری طرف لیام فیسٹینہ اور ہیلمٹ سائفن کے پاس جاتے ہیں اور اسے جھگڑا کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں گیا تھا لیام کہتا ہے اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم یہاں سے بھاگ جاتے جس پر سائفن کہتا ہے ہم پھر بھی بھاگ نہ پاتے بس تمہاری بھاگنے کی کوشش نے پلمبرز کا دھیان بھٹکایا ہے اور میں اس دوران اپنا کام کرتا رہا اصل میں سائفن پلمبرز کا ہی سیشن یوز کر کے نال ورڈ میں ایک پوٹل کھولتا ہے سائفن ویڈیو سے کریم کے ذریعے پلمبرز سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں اپنی مرضی کے خلاف کہہ دوں گرانپا کہتا ہے جو مرضی ہو جائے تم یہاں سے ہرگز نہیں نکل سکتے جس پر سائفن پھر سے کہتا ہے کہ اس نے نال ورڈ میں جانے کا پوٹل کھول دیا ہے اور وہ پوٹل اوور لوڈ پر ہیں جیسے ہی پوٹل پورا اوور لوڈ ہو جائے گا بیل ووڈ نال ورڈ میں چلا جائے گا اب گرانپاور باقی سب کے لئے واقعی بہت پریشانی والی بات تھی روک کچھ چھوٹے پلمبرز کو اپنے ساتھ لیتا ہے بلوکی جو ڈیرپا اومنیٹکس میں ایک پیس فٹ کرتے ہیں جسے وال کا ٹروٹ ایک فیری ایلین میں ٹرانسفرم ہوتا ہے پھر سے دوسرا پیس فٹ کرتے ہیں تو بین کسی اور ایلین میں آر جاتے ہیں تیسری بار بھی ایسا ہی کرنے سے بین ایک موٹے سی ایلین میں کنور ہو جاتا ہے جس کا نام دا ورس تھا بین بھی روک کے ساتھ جانا چاہتا ہے پر روک منہ گھر دیتا ہے بین کہتا ہے وہ اپنے تمام ایلین کی کمزوریاں جانتا ہے لیٰذا وہ انہیں روکنے میں ان کی مدد کر سکتا ہے روک آخر کار مان جاتا ہے بین کہتا ہے کہ پاور بیس کی سپلائی کو کٹ کر پورٹل کو بند کیا جا سکتا ہے سب پلمبر بیس کے انڈر ڈرونڈ ایڈیا پہنچتے ہیں سب مل کر پاور پورٹ کو بند کر دیتے ہیں جسے پورٹل بھی بند ہو جاتا ہے پر اسے پلمبر ہیڈ پورٹر کے ساری لائٹس بھی بند ہو جاتی ہیں ان کے اپنا کام اکمل کرتے ہی سائفن اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے اور ان سب کا شکریہ دا کرتا ہے دراصل پیس کے آس پاس ایک فورس فیلڈ تھی جو قیادیوں کو بھاگنے سے روٹی تھی بس اسی لئے سائفن نے ان کو بیوہ کو بنا کر اس فیلڈ کو بند کروایا اور اب وہ آسانی سے بھاگ سکتے تھے اس کے بعد سب آپس میں لڑنے لگتے ہیں بین کہتا ہے اگر شوک سکویش کو آئیسو لیڈ کیا جائے تو وہ حملہ نہیں کر پائے گا پلمبر سے فوراں اس پر جھا کا سور چڑھا دیتے ہیں اور پھر فیسٹینہ کو مگنیٹک پاور سے کنٹرول کیا جاتا ہے کیونکہ میکہ مورک کو مگنیٹک فیل سے تکلیف ہوتی ہے جبکہ بین کو در لیام اور سائفن کے حتے چڑھ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں مل کر بین پر حملہ کرتے روک ان پر حملہ کر کے بین کو بچاتا ہے اسی طرح روکیج اور ڈیربا ایک بار پھر سے اومنیٹکس میں ایک چیز فیٹ کرتے ہیں جسے اومنیٹکس ٹھیک ہوئے جاتی ہے اور بین کے ساتھ ساتھ پاکی سب بھی اپنے اثر روپ میں آ جاتے ہیں لیام نے جونکہ بین کو مارتے وقت اومنیٹکس کو پوش کیا تھا سو اس لئے اومنیٹکس اس کا ڈی آنے سیمبل لے لیتی ہے اور اب بین اسی ایلے میں ٹرانس فرم ہوتا ہے جو کہ بلکل لیام جیسا تھا وہ یوں بھاگے کہ تمام قیدی پھیر سے پکڑ لیا جاتے ہیں گرانٹ پر ان کو اپریشیئٹ کرتے ہیں ملویر سائکو بوس پر غصہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بین اور اومنیٹکس دونوں کے پر وہ انہیں ختم کیے بغیر ہی واپس کیوں آیا سائکو بوس کہتا ہے اس کا دشمن بین نہیں ایزمت ہے اور وہ اپنی نیمیٹکس کے ذریعے ایزمت کا غرور توڑے گا ملویر اس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے تھنکس فور وچنگ